اسلام علیکم میرا نام ہے شرجیل آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی امپٹ آوٹپٹ پورٹس کیا ہوتی ہیں کون کون سی پورٹ ہوتی ہیں کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی ویورز اگر سسٹم کے فرنٹ سائیڈ کی میں بات کروں تو میرے پاس جو اب یہ سسٹم ہے یہ ڈیل پریسیڈن تی 3600 سیریز ہے یہ میرے پاس برینڈڈ سسٹم ہے برینڈڈ سسٹم وہ ہوتا ہے جو کمپنی میں بلٹ ان بن کے آتا ہے اور کسٹم سسٹم وہ ہوتا ہے کہ آپ کیسنگ الگ پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد پاور سپلائی سسٹم کی الگ لے لیتے ہیں مدربورڈ الگ لے لیتے ہیں تو خود جو آپ کسٹم اپنی ضرورت کے مطابق تمام اس میں ڈیوائیسز انسٹال کرتے ہیں اور وہ جو سسٹم آپ بنواتے ہیں وہ کسٹم سسٹم ہوتا ہے یہ میرے پاس برینڈڈ ہے مطلب کمپنی نے بلٹ ان بنا کے اس کو خود بھیجا ہے اس میں آپ تھوڑی سی موڈیفکیشن کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل آپ اس میں ریم بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اسی طرح ہارڈ ڈرائیو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یا کوئی پروسیسر جو ہے وہ آپ اس کو بھی فردر انکریز کر سکتے ہیں تھوڑی بہت کسٹم چینجنگز جو ہیں وہ بھی اس میں برینڈڈ سسٹم میں ہو سکتی ہیں اس میں میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ ڈیوی ڈی رامز گیون ہیں میرے پاس اس سسٹم کو تقریباً تین سال ہو چکے ہیں اور میں نے آج تک شاید یہ کبھی یوز نہیں کیے آج کل ان کا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے جس طرح آج کل جو لیپ ٹاپس نئے آ رہے ہیں ان میں اس کا آپشن بالکل ختم کر دیا گیا سی ڈی کا ٹرینڈ تقریباً ختم ہو چکا ہے تمام ڈیٹا انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ایس بی جو ہے اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے یو ایس بی کی مدد سے آپ ونڈو بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی ڈیٹا شیرنگ ہے آپ یو ایس بی کی مدد سے کر سکتے ہیں اس لیے یہ اولڈ ٹرینڈ ہو چکا ہے اور یہ آج کل یوز نہیں ہوتے اب اس سسٹم میں ہونے کے بوجود میرے یہ کسی کام کے نہیں ہے میں نے ان کو کبھی یوز نہیں کیا اس کے بعد فرانٹ پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی پورٹس گیون ہیں یو ایس بی پورٹس کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں یو ایس بی پورٹس میں بتاتا جاؤں اس کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں عموماً ہم اسی کو ہی یو ایس بی پورٹ سمجھتے ہیں جبکہ اگر موبائل کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو چارجنگ کی پورٹ گیون ہے وہ بھی یو ایس بی پورٹ ہے یو ایس بی پورٹس جو ہیں اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ٹائپ اے پورٹس ہوتی ہیں ٹائپ بی پورٹس ہوتی ہیں اس طرح کے بہت سے ٹائپس کے پلگز ہوتے ہیں جو بیسکس انج یو ایس بی میں ٹائپس آئی تھی اس کی ویورز سپیڈ تقریبن ہوتی تھی 1.5 mbps اسی طرح USB 2 جو تھی اس میں سپیڈ انکریز ہوگی تھی data transfer کی وہ تقریبن 480 mbps تک تھی اور جو USB 3 port ہے اس میں سپیڈ جو ہے وہ گیگا بیٹس پر سیکنڈ میں ہے تقریبن اپروکسی میٹلی 5 گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک اس کی سپیڈ آپ کو گیون ہوتی ہے جی تو ویورز اگر اس سسٹم کے back side کی بات کی جائے تو یہ ports important ہیں آپ کے سمجھنے کے لیے یہ تمام ports آپ کے سسٹم کے motherboard کے ساتھ directly connected ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس طرح کی ports ہوتی ہیں یہ sound کی ports ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sound کا symbol بھی موجود ہے اور یہاں پہ mic کا symbol موجود ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو systems تھے اس میں usually تین sound کی ports آتی تھی اس کو ہم کہتے تھے line in speaker out and mic in اس میں اب جو given ہے وہ ایک جو port ہے وہ دونوں کا کام کر رہی ہے line in کا اور mic in کا اس لیے اس کے یہ دو colors انہوں نے given دی ہیں اس کے بعد یہ جو port ہے یہ اکثر لوگ وی جی اے کی سمجھتے ہیں لیکن وی جی اے کی port جو ہوتی ہے وہ female port ہوتی ہے اور یہ male port ہے وہ اکثر blue color میں ہوتی ہے اس port کو ہم کہتے ہیں serial port یہ تھوڑی سی old technology ہے serial port کا مطلب ہوتا ہے کہ data جو ہے اس میں سے serial میں transfer ہوتا ہے مطلب one by one کر کے in line جو ہے data transfer ہوتا ہے یا اس میں in ہوتا ہے تو یہ serial port ہیں کچھ سسٹم آپ کے پاس جو ہے آپ دیکھیں ان میں شاید آپ کو کچھ لمبی سی اور بھی ports given ہوں ان کو ہم parallel ports کہتے ہیں کچھ سسٹم میں parallel ports بھی given ہوتی ہیں اس سسٹم میں parallel port کا کوئی option موجود نہیں ہے اس کے بعد یہ دوبارہ اس میں یہاں پہ دو USB ports یہ ہیں اور 4 USB ports یہاں پر موجود ہیں USB port جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے outer جو آپ کی peripheral devices ہیں ان کو connect کرنے کے لئے use ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ میں ایک wireless adapter use کر رہا ہوں internet use کر رہا ہوں without wire تو اس لئے یہ external device میں نے purchase کی ہے اور میں wireless کی مدد سے اس computer کے ساتھ اپنے desktop کے ساتھ جو ہے internet کے ساتھ connected ہوں یہاں پہ یہ جو ports given ہیں green اور purple اس کا بھی trend تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس ps2 ports ہوتی ہیں اور یہ جو green color کے یہ mouse کے لئے ہوتی ہے اور یہ جو دوسری purple color میں ہے یہ ہمارے پاس keyboard کے لئے given ہوتی ہے تو آج کل ان ports کا trend almost ختم ہو چکا ہے آج کل جو آپ کے پاس keyboard اور mouse ہیں یا تو وہ wireless آ رہے ہیں یا وہ mouse USB type ہیں تو اس لئے ان کا trend تقریباً ختم ہو چکا ہے یہاں پہ یہ جو given ہے اس کو ہم کہتے ہیں network یا ethernet card جو ہے اس کی port ہے RJ45 connector جو internet کی wire آپ کے پاس given ہوتی ہے وہ یہاں پہ plugin ہوتی ہے آپ internet use کرتے ہیں یہ آپ کا land card کی port ہے اس کے بعد یہ جو area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا custom area ہے یہاں پہ آپ جو بھی motherboard میں external cards وغیرہ connect کرتے ہیں اس کی جو output ہوتی ہے ports کی وہ یہاں پہ آپ کو given ہوتی ہے اب جس طرح میں یہ external graphic card use کر رہا ہوں تو اس میں یہ دیکھیں ایک آپ کو graphic کی port given ہے یہاں پہ VGA کی کوئی port میرے system install نہیں تھی جب یہ system میں نے purchase کیا تھا تو یہاں پہ external card already لگا ہوا تھا اس کو میں نے change کیا ہے اس میں upgrade کر دیا ہے تو اس external card کے ساتھ وہ graphic card تھا اس میں graphic کی ports موجود تھی جس کی مدد سے LCD جو ہے یا monitor جو ہے میں computer کے ساتھ connect کرتا تھا اگر وہ card اس system میں نہیں ہوگا external card تو یہاں بھی کوئی بھی graphic کی port موجود موجود نہیں تو میں اس کا display نہیں view کر سکتا تو viewers جو display port ہوتی ہیں وہ usually جو ضروری ہیں وہ تین ہی قسم کی ہوتی ہیں ایک VGA port ہوتی ہے ایک ہمارے پاس DVI port ہوتی ہے یہ card میں موجود ہے یہ DVI port ہے یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتی HDMI port HDMI latest technology ہے اس کا زیادہ اچھا result ہے اور زیادہ fast اس میں data transfer ہوتا ہے یہ ہی ویورز ہمارے پاس power supply کی ایک ہی input ہے یہاں پہ آپ نے power cable insert کرنی ہے تاکہ AC power ہے وہ آپ کے system کو power supply کمپیوٹر کے ساتھ connect ہیں ان تمام کو جتنے بھی voltages جتنا بھی current جتنی بھی electricity چاہیے وہ provide کرنا power supply کا کام ہے اس سے بہت ساری wires out ہوتی ہیں جو different peripheral devices جو ہیں یا جتنی بھی devices computer کے اندر install ہیں ان کو power provide کرتی ہے تو next جو motherboard کی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے power supply سے cables out ہوتی ہیں اور different devices میں insert ہوتی ہیں جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ input output ports کیا ہیں کون کون سی ہیں کس مقصد کے لیے use ہوتی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا overview دوں گا آپ کو کمپیوٹر کے motherboard کے بارے میں اتنی detail جو آپ کے لیے necessary ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے پھر آن ورڈ ہم چلیں گے تھوڑا سا لیپ ٹاپ کا review کریں گے اور اس کے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تھینک یو سو مچ